شاہدہ الاستاذ ابا الحسن تقول العامت عندنا فی الشام المکتوب يعرف من عنوانه ولقد هزنی عنوان کتابکا قبل ان افتح الكتاب الطریق الی المدینہ عوام ہمارے یہاں شام میں ایک مثال بولتے ہیں کہ خط اپنے عنوان سے پہچانا جاتا ہے المکتوب يعرف من عنوانی یا مکتوب اپنے عنوان سے جو تحریر ہے اس کے عنوان سے پہچان لی جاتی ہے تو آپ کی کتاب کے عنوان نے مجھے ہلا دیا ونشہد وانا سیدنا ومبلانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسعابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فقال اللہ تعالی یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها سوجها وقص منهما رجالا كثيرا ونساها واتقوا اللہ الذي تساءلون بی والارحام ان اللہ كان عليكم رقبا وقال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسرع لكم عمالكم ویغفر لكم دنوبكم ومن یتعلنا ورسوله فقد فاض فوثا عظیما سبق اللہ العظیم مجھے تمہاری کتاب کے عنوان نے ہلا دیا لقد حزنی عنوان کتابی کا قبلان افتحل کتاب کتاب کھولنے سے پہلے عنوان ہی نے مجھے ہلا دیا وہ عنوان کیا تھا الطریقو الی المدینہ یہ پسند آیا ان کو اچھا عنوان ہے الطریقو الی المدینہ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے تیتیس مرحلے پیچھے کر دیا اپنی زندگی کے طریقے میں اپنی زندگی کے عمر کے راستے میں تیتیس مرحلے پیچھے کر دیا مطلب تیتیس سال تیتیس سال پہلے انہوں نے بھی حج کیا تھا تو مدینہ کے راستے میں تھے تو وہ ہی تصور آ گیا تیتیس سال زندگی کے پہلے جب یہ مدینہ جگہے تھے تو وہ مدینہ کا راستہ یاد آ گیا مجھے محسوس ہوا کہ اس عنوان نے مجھے لوٹا دیا ہے پیچھے لوٹا دیا ہے تیتیس مرحلے مطلب تیتیس سال کی طریق العمر اپنی عمر کے راستے میں اس نے مجھے پیچھے لوٹا دیا ہے مکمل ون تھرڈ صدی ون تھرڈ کا مطلب بھی کتنے ہوا تیتیس ون تھرڈ کا مطلب بھی تیتیس سال ایک صدی کا تیہی کیا نکلے گا سو سال کا تیتیس پوائنٹ تیتیس تو سنو سا کرنم کامل فرائیتونی وانا فی البادیا تو میں نے اپنے آپ کو تصور کیا آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے کہ میں بادیا میں ہوں یعنی بادیا عرب میں بادیت الحجاز بادیا حجاز میں ہوں اور دنیا میں بچوں اور اولاد کیوں سے وقد مرت علیہ وعلا صحبی فیہا قمزون ایومن اور اس بادیا حجاز میں اور اس راستے میں میرے اوپر اور میرے ساتھیوں کے اوپر پچاس دن گزرے ہیں یعنی پچاس دن ہم نے یہی گزارے ہیں اسی راستے میں پچاس دن پچاس دن میں پہنچے تھے گویا کہ یہ قافلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حریصوں میں پتہ نہیں اتنے دن سو نہیں لگتے تھے پچاس دن کیسے لگے یہ گزارے ہوں گے کچھ راستے میں گزرے ہوں گے کچھ ادھر ادھر گزرے ہوں شام کے دنیا کے اندر بھی رشداری کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا کم سے کم دنیا میں بھی اتنی فائدہ ہوا ہوتا ہے تتلظہ من فوقنا شمسوہا تتلظہ راستے میں جب ہم تھے مدینہ کے تو کتنی بریشانی میں تھے کہ اوپر سے سورج تپتا تھا بلکہ بعد حدیثوں میں تتلظہ کے معنی ہے یعنی تشتعی رہے ہیں اوپر سے سورج بھڑک رہا ہے دیکھ رہا ہے وَتَتَزَرَّمُ مِن فوق مِن تَحْتِنَا رِمَالُوَا اور نیچے سے رید گرم ہے اوپر سے سورج بھڑک رہا ہے نیچے سے رید گرم ہو رہا ہے تتلظہ کے معنی بھی تشتعی وَتَتَلَزَّا کے معنی بھی تَتْتَقِقِقِ وَتَتَوَحْجِ اوپر سے آسمان شرارے برسا رہا ہے سورج اور نیچے سے رید تپ رہی ہے توے کی طرح سے ترفعونا اکمتون لِتَتَلَقْفَنَا قَفْرَتٌ ہم کو ایک ٹیلہ اٹھاتا تاکہ ایک گڑھا پھر ہمیں اپنی گودھ میں لے لے مطلب اوپر ٹیلے پہ چڑھتے ہیں پھر گڑھے کی گودھ میں گرتے ہیں اطلب نشیب و فراز نشیب و فراز سے گزرتے کی تابیر نہیں ہے انہوں نے تیلے نے اٹھایا تاکہ پھر گڑھا نیچے اٹھا ہے مطلب ٹیلے سے اوپر اٹھے پھر نیچے گڑھا آئے گا تو گڑھا پھر اپنی اپنے کو ریسیو کر لے گا اپنی گودھ میں لے لے گا پہلے ٹیلہ چڑھائے گا پھر نیچے گڑھا آ جائے گا چنچڑے ہیں ترفعونا اکمتون نشیب و فراز سے گزرتے کی تابیر ہے تیلہ اٹھا تھا تاکہ جڑھا اپنے اندر ہم کو لے لیں یحرقون العطش پیاس ہم کو جلا رہی تھی یعنی پیاس شدت کی لگ رہی تھی تو اس کا کہا یحرقون العطش پیاس تڑپا رہی تھی وَيَرُوعُنَ الدَّلَال اور بھٹکنے کا خطرہ ڈرہا رہا تھا رَا يَرُوعُعُ رَوْعَةً کیا معنی ہوئے درانا سمجھا اکمتون کے معنی کیا ہے ابن حسین اکمہ منے بارک اللہ اکمہ تم دیکھ رہا ہو کہاں کہاں دیکھ رہو تھا تو پھر کیا دیکھ رہو تھا تو اببہ کی حکم کی تعمیل کر رہو بس تم جا کے بیٹھ جائے دیکھو نا کسی کی کتاب میں دیکھو اس کے کتاب ہے تمہاں اس کے پاس اسی میں دیکھو اکمہ اکمہ منے تیلا اکمہ منے تیلا قفرہ منے گڈھا بنجر جگے بنجر جگے اللہمہ انتگا اکمہ انتگا اکمہ رحب الان صفا والن یا کریم اللہم احفظ یوہر اکمہ نے جلانا پیاس جلا رہی تھی کا مطلب پیاس شدت سے تڑپا رہی تھی نا ویروح ضلال اور بٹکنے کا خطرہ ہم کو ڈرارا سرائے روم نے درانا درانا وَقَدْ تَجَمَّعَتْ آمَالُنَا قُلْهَا وَأَمَانِيُّنَا فِي أَمَلٍ وَأَمَنِيَتٍ 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 یَا أَنَّرَ مَدِينَةٍ اور ہماری ساری امیدیں اور تمنایں ایک ہی امید اور ایک تمنا میں جمع ہو گئی تھی وہ کیا ہے کہ مدینہ دیکھ لیں اچھی تعبیرات ہے نا ساری امیدیں ایک امید میں جمع ہو گئی تھی کا مطلب ساری امیدوں ایک امید میں سیمٹ گئی اب آپ کو کہنا ہو مطلب ایک امید بڑی ہو جائے کہ سب امیدیں اس میں اس میں سب بوم ہو جائیں تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ ندوے میں پڑھنا چاہتے ہو تھے یہ امید تھی کہ قَعَنَتْ آمَالُنَا قُلْهَا تَجَمَّعَتْ فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ هِيَا أَن نَدْرُسَ فِي الْمَدِينَةِ فِي نَدْوَةِ الْعُلَمَةِ ہے نا آپ جب شاخ میں ہوں گے تو ہو گئے تو بس ندوے میں پہنچ جائیں کس کس کھوتا ہے ایسا ایسا بالکل ندوے میں پہنچ جائیں بہت زیادہ خطرناک کہ ساری امیدیں پھر اس کے سامنے ہیچ ہو گئی ہوں تب کہہ سکتے ہیں قَعَنَتْ اَمَانِيِّنَا اَمَانِيْنَا وَأَمَالُنَا كُلْهَا اجْتَمَعَتْ فِي أَمَلٍ وَاحِدٍ اُمْنِيَةٍ وَاحِدًا ہِيَا أَن نَلْتَحِقَ بِنَدْوَةِ الْعُلَمَةِ سمجھ گئے ہیں اب یہ تو یہیں پیدا ہوا تو اس کو کیا شوق ہوگا سیکن اسی لئے ایسا ہی رہ گا یہیں پیدا ہونے والے کو شوق نہیں ہوتا ہے باہر باہر رہنے والے کو شوق ہوگا ہے دوری جو ہے شوق کو بڑھکاتی ہے دوری کیا کرتی ہے شوق کو بڑھکاتی ہے البعدو والہجرانو یبعثو الشوق ویوسیرو الحنین سمجھ گئے ہیں اسی لئے جو عاشق اپنے معاشوق سے دور رہے ہیں ان کی غزلیں زیادہ وہ ہی ہیں زیادہ موثر ہوئیں کیونکہ اس میں وہ ان کے وہ تڑپ شامل ہو جاتی ہے دوری کی تو غزل میں جان پیدا ہو جاتی ہے حننت الى ریہ ونفسك باعدد مزارک من ریہ وشعباکما معا لقد کننا یا اخی تائہین فی البوادی فی الطریق الى المدینہ بتاؤ تائہینہ کیا ہے تائہینہ کننا کی خبر ہے تائہن کی جمع ہے اور اس کا ماضی مزارک کیا نکلے گا تاہیتی ہم نے بھٹکنا لقد کننا تائہینہ ہم بھٹک رہے تھے فی البوادی کہاں سہرہ میں مدینہ کے راستے میں پہلے مدینہ کے راستے خطرناک تھے مکہ مدینہ حجاز کے راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے یہ جو گورنمنٹ سعود یہاں کہ پہلے جو باشے ہوئے تھے اچھے گزرے تھے ملک سعود عبدالعزیز یہ سب اچھے گزرے تھے انہوں نے بہت امن قائم کیا اب تو برے لوگ آگئے ہیں جانشین پہلے ان کے جو آبا و اجداد تھے محمد بن عبدالوہب کے ساتھ ملک عبدالعزیز ملک سعود یہ اچھے لوگ تھے وہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے امن قائم کی واقعی خدمت قادم الحرمین تو ہوتے تھے وہ لوگ اور اسلام کی ہمیت بھی تھی پہلے کے لوگ اب نہیں لقد کن یا اخی تائہین فی البوادی ہم جو عبادیہ میں بھٹک رہے تھے مدینہ کے راستے میں بھوک کی جلن ہم نے چکھی اور پیاس کی گرمی اور حرقہ حرقہ مہنے وہی جلن تمازت پیاس کی شدت سمجھو پیاس کی شدت کا مزا کیا کیا ہم نے چکھا واجہنا الموت موت کا سامنا ہوا ہمیں وَتَجَرَّعْنَا مِنَ التَّعَبِ وَالْخَوْفِ اَصَّابَ وَالْعَلْقَمْ اور بھوک اور خوف کی وجہ سے ہم نے کڑوے گھونٹ پیئے سابو اور علقم کے تجرعہ مہنے کڑوہٹ چکنا کڑوہٹ چکی سابو علقم کی سابو علقم کیا ہے کڑوے درخت کڑوے تو سابو علقم کا کڑوہ گھونٹ پیا مطلب کڑوہٹ چکی مطلب پریشانی کا سامنا کیا کس وجہ سے تعاب اور خوف کی وجہ سے سابو علقم یہ دو درخت کڑوے تو ان کڑوے درختوں کا مزا چکا کا مطلب کڑوہٹ چکی پھر آخر ہوتے ہوتے ایک دن ہو گیا کانا معانا دلیل بدوی ہمارے ساتھ ایک دیہاتی خرید تھا وہ رہبر تھا دائم السمت جو ہمیشہ کیا رہتا تھا خموش رہتا تھا معقود اللسان لگ رہا ہے اس کی زبان میں تالہ لگا ہوا تھا بند زبان والا زبان بند رہتی تھی معقود میں گراہ لگی ہوئی تھی اس کی زبان میں تالہ لگا ہوا تھا مربد الوج چہرہ بھی بہت یعنی سمجھ رہا ہے یہ کھڑوز ہے چہرہ بھی کھڑوز جیسا لگتا تھا مربد الوج مطلب بہت بیکار چہرہ بنا ہوا یعنی قبیح چہرہ یعنی مو بنای رہتا تھا ہر وقت کوئی ہسی نہیں کوئی وہ ہشاش بشاش نہیں بلکل مو بسوڑ کے رہتا تھا اربد دوجہو کا مطلب اس کا چہرہ کا چہرہ کا وہ نقشہ بگڑ گیا اس کا چہرہ کا نقشہ بگڑ گیا تو کہتے ہیں اربد دوجہو اس کا چہرہ بگڑا ہی رہتا تھا ہر وقت بڑا ایسے کج خلق تھا مطلب اچانک اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اس کا کس کا اس دلیلِ بدوی کا اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور یہ تحرک لسانو زبان کھل جاتی ہے پھر وہ تعلیٰ لگا ہوا تھا تعلیٰ کھل گیا اور ایک کلمہ کہتا ہے وہ لو اوٹی تو الفا اگر ہزار روپیہ آپ دے دو لما کانت الالفو احبائی لیا منہا تو ایک بات سے زیادہ قیمتی نہیں ہے وہ وہ ہزار روپیہ میرے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے اس کی ایک بات سے جو اس نے کہی وہ بات کلمہ ایسی بات کہی احساس تو مجھے احساس ہوا کانہا احالت خوفنا امنا اس نے ہمارے خوف کو کیا بنا دیا امن احال امن بدل دیا خوف کو کس میں بدل دیا امن میں بدل دیا اور جو اور پیاس کو کس میں بدل دیا سیرابی اور آسودگی میں بدل دیا آسودگی منہ شیبان مطلب پیڑ بھر جائے گا تو کیا کہیں گے شیبا اور پیاس بج جائے گی تو کیا کہیں گے ری سیراب ہونا عربی میں ریان اور پیڑ بھر جائے گا تو عربی میں کیا کہیں گے شیبان 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 کس کے مقابلے میں جوان کے مقابلے میں ریان اتشن اتشن کے مقابلے میں اتشن نہیں اتش اتش نہیں اتش کوئی کے اوپر کیا لگا ہوگی کوئی کے اوپر زبر لگا ہوگی ماضی مزارے کیا لگا ہوگی اتش 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 جو اتشن پڑھتے ہیں ان کو ندوے میں رہنے کا حق نہیں جو کیا پڑھتے ہیں اتش سبھی تو پڑھ رہے تھے تم لوگ سب چلے جاؤں جی اتشن پڑھنے والوں کو ندوے میں نہیں رہنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے ندوے والوں کو اتش پڑھنا چاہیے اتش احالت خوفنا امنا اس نے ہمارے خوف کو کس میں بدل دیا امن میں و جوعنا شبعن اور ہماری بھوک کو اسودگی میں بدل دیا و عطشنا ریگن اور پیاس کو سرابی میں بدل دیا و تعبنا راحتا و ہنائن اور تعب کو راحت اور آرام میں بدل دیا مستی میں بدل دیا کلمتن ہی السحر وہ کلمہ کیا تھا وہ جادو تھا اگر کلمات میں کوئی چیز ایسی ہے جو کیا ہو جادو ہو تو وہ کیا لفظ تھا حازہ اہد اس نے کہا یہ اہد پڑھا گیا یہ اہد آ گیا اہد آ گیا بس اہد آ گیا تو کیا آ گیا مدینہ آ گیا بس مزہ آ گیا اہد آ گیا تو مزہ آ گیا سمجھ گئے ہیں اہد تصور تصور العاشق الہائم اہد اہد تصور العاشق الہائم اذا طال علیہ الہجر تصور العاشق الہائم تصور کرو عاشق سرگردان کا عاشق سرگردان کا کیا کرو تصور کرو اذا طال علیہ الہجر جس کی مہجوری اور دوری کیا ہو گئی ہو دراز ہو گئی ہو اپنے معشوق سے عاشق سرگردان یعنی جو حیران ہو اپنے عشق میں سرگردان ہو پریشان ہو اور اس کی دوری کیا ہو گئی ہو لمبی ہو گئی اپنے معشوق اور شوق اس کا سخت ہو گیا ہو کس کی جانب اپنے محبوب کی جانب سم مقیل لہو پھر کہا گیا ہو اس سے اتنی تڑپ کے بعد یہ تمہارے محبوب کے دیار کا نظرہ کر لو بھائی تو وہ تو بہوش ہو جائے گا نا جی تو ایسا ہی ہوا اتنی خوشی ہوئی ہم کو حالانکہ وہ تو جسمانی محبت ہے اور یہ روحانی محبت ہے اور یہ آسمانی جذبے کی محبت ہے جو باقی رہے گا جب تک کہ زندگی باقی ہے موسیقی